بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو ہوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا یہ کئی مرتبہ یہ عوامی اعتبار سے پوچھا جانے والا سوال ہے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی اگر تفصیلات کو دیکھیں تو جو نعمتیں اللہ تعالی مردوں کو عطا فرمائے گا وہی نعمتیں اور اتنی ہی نعمتیں اللہ تعالی عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا جنت کے جتنے کھانے ہیں جتنے محلات ہیں جتنے پہناوے ہیں جتنی لذات ہیں جتنی خوشیاں ہیں جتنی راحتیں ہیں جتنی نعمتیں ہیں جتنی ترو تازگی ہے وہ سب کی سب اللہ تعالی مردوں کو بھی عطا فرمائے گا اور عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے مرد اور عورت دونوں کا اکٹھا ذکر کر کے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے تو یہ اللہ تعالی نے صفات بیان فرمائی کہ ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں اسلام والے مرد اسلام والی عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں یہ سب تفصیل بیان کر کے اللہ تعالی نے فرمایا وَذَّاكِ لِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتًا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے کیا ہے فرمایا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالی جیسے مردوں کو عطا فرمائے گا اسی طرح عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا اور جیسے مردوں کی دل کی خواہشات اور من چاہی چیزیں اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے گا اسی طرح عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شئے ہے جو دل چاہے گا اور جو تم مطالبہ کروگے یہ میزبانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے بخشنے والے رحم فرمانے والے رب کی طرف سے اسی طرح جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کی جو راحتیں ہیں وہ سب کو ملیں گے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ کوئی جان نہیں جانتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے تو جو جنت کی نعمتیں ہیں جو جنت کی خوشیاں اور راحتیں ہیں وہ اللہ تعالی نے مرد و عورت سب کے لیے تیار کی ہیں اچھا پھر عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے بطور خاص کچھ چیزوں کا بیان فرمایا چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی سورة الواقعہ میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا اِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءَ فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا فرمایا کہ اہل جنت کی بیویوں کو بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے کوئی دنیا سے بڑی گئی کوئی ادیڑ عمر میں گئی کوئی بچپن میں گئی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم ان سب کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور کیسا پیدا کریں گے فرمایا فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا پھر ہم ان سب کو کماریاں بنائیں گے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں بنائیں گے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں بنائیں گے تو اللہ تعالی عورتوں کے لیے جنت کے اندر بطور خاص یہ اکرام فرمائے گا اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ اللہ تعالی مرد و عورت دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور دونوں کو خوشیوں کا سامان فراہم کیا جائے گا چنانچہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ادخل الجنت انتم و ازواجکم تحبرون سورہ زخرف فرمایا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں اے مردو تم اور تمہاری بیویاں ادخل الجنت انتم و ازواجکم داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں فرمایا تحبرون تمہیں وہاں پر خوش کر دیا جائے گا تو یہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ کیا لیکن یہ عورتوں کے ساتھ جو شوہروں کا معاملہ یہ تب کہ شوہر بھی جنتی ہو پتہ چلے شوہر کہیں اور ہی پہنچا ہوا ہے تو اس کا معاملہ جدہ ہے آجہ پھر یہ ہے کہ عورت جنت میں جائے گی تو اب مردوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں احادیثِ طیبہ کے اندر فرمایا گیا کہ عورت کا شوہر بھی اگر جنتی ہوگا تو عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی رکھا جائے گا اور اس کا شوہر ہی اس کو عطا کیا جائے گا اور دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی بے پناہ محبت پیدا فرمائے گا وفاداری پیدا فرمائے گا عورتوں کے اندر حیاء پیدا فرمائے گا اور ان کے لیے جو خوشیوں کا اور جو راحتوں کا سامان ہے وہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اگر بلفرد دنیا کے اندر کسی عورت کی متعدد شادیاں ہوئی پہلے ایک شادی ہوئی طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو جو آخری شوہر ہوگا بیوی اس کے ساتھ رہ گی اور اگر متعدد شوہروں کی صورت کے اندر ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جیسے متعدد شوہر جائے وہ فوت ہو گئے تو فرمایا کہ جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا بیوی جو ہے وہ اس سب سے اچھے اخلاق والے شوہر کے ساتھ ہوگی یعنی بیوی کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں جو تجھے پسند ہے تو اس کے ساتھ رہ تو جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا بیوی اسے اختیار کرے گی اچھا اب رہا ہوروں کا معاملہ ہوروں کے معاملے میں کیا ہوگا کہ جیسے ایک جنتی کو بہت سی ہوریں دی جائیں گے ستر بہتر اس سے زیادہ تعداد بھی احادیث میں موجود ہے اب ایک جنتی کی بیویاں جو ہے ایک تو دنیاوی بیوی ہے اور ایک اس کی جنتی ہوریں جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس کی بیویاں بنائی لیکن یہ جو دنیا کی عورت ہے اللہ تعالی اس کو کیا شرف اتا فرمائے گا کہ جنتی کی جتنی بیویاں ہوں گی جتنی ہوریں اس کی بیویاں ہوں گی یہ دنیا کی عورت ان سب سے زیادہ حسین بھی ہوگی اور ان کی سردار بھی ہوگی اللہ تعالی اسے ان کی سردار بنائے گا اور وہ سب جو ہیں وہ مرتبے کے اندر اس سے نیچے ہوں گی تو یہ ہے عورت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور جنت کی راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم